جب اہلِ کوفہ کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیت کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے اور آپ علیہ السلام ان حراف اور گمراہی کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ ہیں اور مکہ تشریف لا چکے ہیں تو اہلِ کوفہ نے بڑی تعداد میں قاسد، انفرادی خطوط اور دستغط شدہ اجتمعی خطوط حسین ابن علی کی خدوط میں روانہ کیے ان تمام خطوط کا مجموعی مفہوم یہ تھا کہ اب جبکہ معاویہ کی موت کے بعد مسلمانوں کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی ہے ہمیں ایک ایسے امام اور رہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں اس پریشانی اور افرہ تفری سے نجات دلائے اور ہمارے شکستہ کشتی کی ساحلِ نجات کی سمت رہنمائی کرے ہم اہلیانِ کوفہ نے شہر میں یزید کے نمائندے نمان ابن بشیر کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے ہر قسم کا تعاون ترک کر دیا ہے حتی اس کی نماز میں بھی شرکت نہیں کرتے اور ہم آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں ہم آپ کے اہداف اور مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے حد تل امکان کوشش کریں گے اور آپ کی رحمیں جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں جن کی تعداد بعض مورخین کی مطابق بارہ ہزار سے زائد تھی یہ تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی کی طرف سے شہرِ کوفہ میں بسنے والے مومنین اور مسلمین کے سرکردہ افراد کے نام اما بعد ہانی اور سعید کے ذریعے آپ کے آخری خطوط مجھ تک پہنچے جو کچھ آپ حضرات نے اپنے خطوط میں لکھا اور ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھ لیا ہے ان خطوط میں سے اکثر میں آپ کی درخواست یہ تھی کہ ہمارا کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہے آپ جلد ہماری طرف آئیے تاکہ خداوند مطال آپ کے ذریعے ہمیں حق اور ہدایت پر جمع کرے لہٰذا میں اپنے بھائی چجا کے بیٹے اور خاندان میں اپنے قابل اعتماد شخص یعنی مسلم ابن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی رائے سوچ اور وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے تحریر کریں اب اگر آپ کے امائدین اور اہل فکر و نظر افراد کی رائے بھی وحی ہوئی جو میں نے آپ کے خطوط میں پڑھی ہے اور جس کی آپ کے نمائندوں نے بالمشافہ ملاقاتوں میں مجھے خبر دی ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام اور رہبر وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے غف کر دے والسلام تاریخ تبری کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے یہ خط اہلیان کوفہ کے دو قاسدوں ہانی اور سعید کے ذریعے کوفہ روانہ کیا لیکن مقتل خوارزمی میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط مسلم ابن عقیل کو دیا کہ وہ اپنے ہمرا لے جائیں اور مسلم ابن عقیل سے فرمایا میں تمہیں اہل کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں خدا تمہیں اس عمر میں کامیاب و کامران کرے جس میں اس کی رضا اور خوشنو دیو اب کوچ کرو خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو مجھے امید ہے کہ میں اور آپ جلد درجہ شہادت پر فیض ہوں گے